ایک ویلکم ٹو مائی ویلوگ ویلکم ٹو مائی کچن آج کا ویلوگ ہے کچن کے متعلقی ویلوگ ہے آج بھی ویلوگ بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آج میرا سٹی میں موسم بہت زیادہ خراب تھا باری شو رہی تھی ہوا چل رہی تھی بہت زیادہ اور لائٹ تو آپ کو پتا ہی ہے سب سٹی میں ایسا ہی چل رہا ہے صبح پہلے صبح آٹھ بجے گئی بارہ بجے آئی پھر چلی گئی بھی راتی گئی چل جاتی رہی دس 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 من بعد آ رہی تھی اور دس دس من بعد جا رہی تھی اس کے بعد یہ آپ کو میرے ہاتھوں پہ لگاواتا نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے میں نے گھر میں ہی روٹیاں بنائی اور آج میں نے فیش فرائی کرنی ہے جو پہلے ہی کالی ہی میں مسالہ لگا کے اس کو فریج میں رکھ چکی تھی کیونکہ لائٹ نہیں تھی اور وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی اور میں نے بہت محسوس سا اور بہت کم مسالہ لگاتی ہے اپنی فیش پہ اور آج میں آپ کو طوے پہ فرائی کرنے کے فیش بتاؤں گی کہ طوے پہ کیسے فرائی کرتے ہیں اور طوے پہ بہت اچھی اور کرسپی فرائی ہو جاتی ہے کچھ لوگ کرائی میں کچھ لوگ فرائی پان میں بھی کرتے ہیں بٹ میں آج طوے پہ کروں گی اچھی طرح سے میں نے آئل کو پہلے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے لیے اس کے نیچے طوے کے نیچے چلے جلا دیا ہے اور اوپر آئل ڈال دیا ہوا ہے روٹیاں بنا گے اچھی طرح میں نے گرم گرم ایک ہارڈ پارٹ میں رکھ چکی میں ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے دودو بھی بائل کر لیا ہوا ہے کیونکہ کام تو ساتھ ساتھی کام نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور میں نے اچھی طرح آرام سے جب آئل گرم ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم فیش کو فرائی کریں گے اور جب میں نے فرش کو مسارہ لگایا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کروں گا یہ اس کو زیادہ ہی مطلب تیز مطلب زیادہ ہی گرم ہونا شروع ہو گا تو میں تھوڑا سچولہ ہلکہ کر لیا ہے بتا ہے تھوڑا گیس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے گیس آتی ہے جاتی ہے اور کبھی کبھی چلی جاتی ہے دیکھیں کتنی زیادہ ہماری سیٹی میں بارش ہو رہی ہے فولی فولی سارا پانی پانی اور باہر جانا مشکل ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے یہ دیکھیں آسمان پہ کیسے بادل 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 ہے اور سب سیٹی میں بتا نہیں کس سیٹی میں بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سب سیٹی کا لگ لگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موسم ہوگا تو اس لئے ہم نے کہا موسم کے لحاظ سے کل بھی کوشش تھی فش بنانے کی بٹ نہیں بنائے گی کیونکہ لائٹ بہت زیادہ دسٹرپ کر رہی ہے تو میں نے کہا آج بھی بہت زیادہ دسٹرپ کر رہی تھی آج بھی ہمیں باہر جانا تھا فوکوٹ پہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے بٹ نہیں جائے گیا کیونکہ بارش بہت زیادہ ہے ٹائم ہی نہیں ملا پھر کپر پیس کرو پھر یہ کرو وہ کرو میں نے کہا تھا آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بٹ نہیں ہو سکا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں پلیز آپ جس طرح اتنے بڑے لوگوں کو بڑے کیچن والوں کو سبسکرائب کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہمارے کیچن کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ ہم بھی نیو نیو ویڈیو آپ کے سامنے لے گیا آپ کو دکھائیں اگر آپ ایسا ہی دوسرے لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور ہمیں نہیں کریں گے تو پھر ایسا تو نہیں نہ ہوتا ہم آپ کی لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ ہمارے بھی ویڈیوز کو دیکھیں لگا دار دیکھیں اور ہمیں بھی لائک کریں شیر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں لینک کو دوسروں کے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں ہمارے لیے بھی السامی ہو سکے اور ہم بھی آپ کے لئے ہوشی سے ویڈیو بنا سکیں اور آج میں اپنے کچھن میں سب کے لئے بنہا رہی فریش فرائی کرنے کے لئے اور فریش کو پہلے میں فریزر میں رکھا ہوا کل کا اس کو تھوڑ دیر نکالیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چلیں آئیں ہم فریزہ سے فیش کو لینے جاتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سین ہے جس میں بارش ہو اور یہ بارش کے اندر سے ہمیں گزر کے جانا پڑے گا یہاں گے کراس ہو گیا ماما کا یہ فیش پہلے تھوڑی سے میں نے رکھتی رہی ہے ویسے ہی جب دل کرے گا مسالے میں بھی بنا کے وہ بھی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے ایسی مسالہ لگا کے جو فرائی کرنی تھی اس کو رکھا ہا تھا اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا دودھ کی ملائی جس سے ہم دیسی گی یہاں نکالتے ہیں دیسی گی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ مکھن پسند کرتے ہیں بہت ہمارے گھر میں دیسی گی کھایا جاتا ہے اس کو اپنی فیش کو لے کے کچھن میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پانی ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ بارش میں فیش فرائی کر کے کھانے کا لگی مزہ ہے ارطاوہ پہلے میں نے آپ اسے شیئر کر لیا تھا اس کو چلا دیا ہوا تھا میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اپنی فیش یہ دیکھیں یہ ہماری فیش ہے بس اس کے اوپر میں نے لائٹ سا بیسن اپنی گھر کی نمک مچ ڈال کے اس کو لگا دیا تھا اور دو تین چار گھنٹے کل کی مینینٹ کر کے فریزر میں رکھ دی ہوئی تھی یہ بہت زیادہ آپ نے کہے تبہ پہ فرائی کرنے یہ بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اس میں صرف میں نے بیسن تھوڑا سا سرکا ڈالا تھا تاکہ اس کا کچھا بنہتا ہو جائے تھوڑا سا نمک ہری مرچ کوٹ کے تھوڑا سا لال مرچ پاودر تھوڑا سا گرم مسالہ وہ ویسے ہی ہم نے پیسا ہوتا ہے اس میں آل انگریڈز ڈال کے میں گھر میں ہی پیستی ہوں اپنے تو اس وجہ سے وہ میں سب کچھ لگا دیا تھا اور یہ ایسے لگانے سے اس میں کوئی نہیں لوگ انڈے ڈالتے ہیں یہ ڈالو وہ ڈالو میں بہت کم ڈالتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو تبہ پہ رکھ کے اس کو فرائی ہوتے بھی تکھاؤں گی یہ فرائی ہونے کے بعد بہت زیادہ ہوتی ہے میں تو پہلے اس کو بہت گھنٹا لگا کے واش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح واش کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کتنی وائٹ اس کی جلد نظر آرہی ہوگی ہے کچھ لوگ تو واش بھی بس ایسے کر لیتے ہیں اپنے طریقے سے گرم پانے سے بات میں بہت زیادہ لگتے ہیں اس کو اچھی طرح لگر کے اچھی طرح ساف کرتی ہوں تاں کہ یہ اچھی ہو جہا ساف ہو جہا پھر ہی کر جاتی ہے ہمارے گار میں تو ایسے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں نکتے نکالتے ہیں نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے یہ ایسے کیوں ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج نکتہ چینی کوئی بھی نہ کرے پرسوں جو بھی میں نے بنائی تھی وہ سب کو بڑی پساند آئی تھی سسٹر کے لیے تو وہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ سسٹر آئی تھی فرائی کرنے لگ گئی وہ میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی دو تین دن پہلے تو اس وجہ سے ویڈیو بنانا مشہد ہی میں نے اچار کے لیے مرچیں اور نیمبو کا اٹھ کے رکھ لیا کیونکہ میں نے پہلے بھی اچار ڈالا ہوا ہے نیمبو کا اور اس کا مرچوں کا اس میں بڑی انکریریٹی سے حتم ہو گئی ہیں دو تین دن رکھیں گے جب پانے چھوڑے گے پانی چھوڑے گے پانی چھوڑے گے تو پھر کمیر پوچئے پانے چھوڑے گے پانے چھوڑے گے پانی چھوڑے گے ہے جو اپنے پیلے اپنے میں نے انتظارم کو پہلے بھی شریع کیا ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں سنڈھ لکا لکا لکائیں تو اس میں کچھ نہ ڈالیں تو یہ چپک جایتی ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سوچنے دن کے لیے انہوں سے پھر ایسی دیں یہ دیکھیں پھر فرائی کرنا بہت آسان اور ایزی وی کچھ لوگ کرائی میں کرتے ہیں کچھ لوگ بہت سے طریقیں آج کل نکل آیا ہے آج کل دور جدی جا رہا ہے جس دور میں انسان ترہا ترہا کی ایجادات ترہ ترہا ترہا کی طریقیں شروع اس واجہ سے ہمارے بھی اپنے کیچن میں ازبانہ ایک الگ بات ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے رکھ دیا اس کو تبوے پر فرائی ہونے کے لیے اب میں نے اس پہلے گرم کر لیا تب اس کو ہلکے سچولے پر رکھ دیا اندر سے اچھی طرح سے پک جائے کچھ لوگ اچھی طرح سے پکاتے ہی نہیں ہیں اس میں اپنا پانی بھی ہوتا ہے اس مچھلی کا جیسے یہ ہے کچھا پانی اس کو پھر اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں یہ پک جائے اور کھانے میں آسانی ہو جائے میں آپ کو آئین تک آپ کو شیئر کروں گے بھی تو میں نے تبوے پر رکھیا اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں